نمسکال ڈاکٹر لام منوحلوی آوات و سویدیلہ کے ایڈمیشن پروسیزر کی بات کرتے ہیں بی ایف اے یا بی وی اے بیچلر آف ویزوال آٹ یا بیچلر آف فائن آٹ یا بی وک فائن آٹ کر کے بھی کورس ہے چار سال کا مہریٹ بیسیس پہ ایڈمیشن اس میں ہوتا ہے ایم اے اکنومکس اینڈ رولر ڈیولپمنٹ اس میں بھی مہریٹ بیسیس پہ ایڈمیشن ہوتا ہے ست دو جار اکیس کے لیے بھی ہوگا بی وک ٹوریزم اینڈ ہاؤسپیٹیلٹی مہریٹ بیسیس پہ ایڈمیشن ہے ایم ٹی اے کا یہ کیونکہ پوشٹ گریجویسن کورس ہے تو گریجویسن کی مہریٹ بیسیس پہ اس میں بھی ایڈمیشن ہوتا ہے ایم اے ہسٹری بھی ایڈمیشن مہریٹ بیسیس پہ ہے لگ بھگ ان سب کورسز میں سب کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے بڑے آسانی سے بی وک فیسن ڈیزائننگ اس میں بھی آپ کا ایڈمیشن آسانی سے ہو جائے گا اور یہ بھی مہریٹ بیسیس پہ ہے بی وک فیسن ڈیزائننگ یہاں بڑیاں ہے کہ چھاتر چھاترہ ہیں مطلب گرڈ سبوائز دونوں کر سکتے ہیں اسے ایم اے ایڈلٹ کانٹینیوٹین اینڈ ایکشٹینسن ایڈوکیشن ہے یہ بھی گریجویسن کے مہریٹ بیسیس پہ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے بی وک فیسن ڈیزائننگ یہ بھی مہریٹ بیسیس پہ ایڈمیشن پروسیزن ہے ایم اے ان گوورننس اور پبلک پولیسی کا بھی ایڈمیشن پروسیزن مہریٹ بیسیس پہ ہے بی ایڈمیشن پروسیس کے بات کریں تو ٹوالت کے مہریٹ بیسیس پیس میں بھی ایڈمیشن ہوتا ہے الیکٹرونکس اور شٹیٹس اور ماتمیٹکس اور فزکس کمیشٹی اس کے لئے بیسی مایکرو باولوزی اور بایو ٹیکنولوزی انوارمنٹل سائنسز ان سب کورسز میں بھی بیسی ہے کمیشٹی میں بھول گیا تھا تو بیسی بھی اوہرال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوالکی میریڈ بیسیس پہ ایڈمیشن پروسیزر ہے ایم ایسی تو ایم ایسی کے جتنے کورسز ہیں چاہے وہ ایم ایسی ماتمیٹکس ہو ایم ایسی فیزکس ہو ایم ایسی الیکٹرونکس ہو تو یہ سارے کورسز میں آپ کو بطا دوں کی انٹرنس اگزام بیسیس پہ ہے ان کا ایڈمیشن اور ایم ایسی بایو کمیسٹی ہو گئی ایم ایسی بایو ٹیکنولوزی ایم ایسی مایکرو بایولوزی ایم ایسی انوارمنٹل ایسٹڈیز ان سارے کورسز میں ایڈمیشن میریڈ بیسیس پہ یہ ہوتا ہے بی بی ای کی ایڈمیشن پروسیزر کی بات کریں تو بیچاللوزی بیزنرس ایڈمیشن ٹویلوز کی میریڈ بیسیس پہ ایڈمیشن ہوتا ہے ایک سو بی سیٹ ہے آسانی سے ایڈمیشن ہو جائے گا بی سی ای اپلیکیشن پروسیس ایڈمیشن پروسیس کا بھی وہی ہے ٹویلوز کی میریٹ پہ ایڈمیشن ہو جائے گا آسانی سے ہو جائے گا ایم بی اے کی بات کریں تو ایم بی اے میں پہلےہاں پہ پانچ اکیٹیو کا جو اگزام ہے نام بدل کے اب juvと pct کا لیا گیا ہے تو اس اگزام سے اس میں آمیشن ہوگا اور باقی شچٹریمز آپ کو بغیر اکیٹیو کے ڈائریکٹ فارم بھر کے میریٹ کے بیسیس پہ بھی مل سکتی ہے بی ووک ماس کمیونکیشن انجرنلزم ٹولتھ کی میریٹ بیسیس پہ ہے ایم ایم ماس کمیونکیشن انجرنلزم گریجویشن کی میریٹ بیسیس پہ ہے ال ال ایم لاک آک کورس ہے یہاں پہ ہے اور یہ انٹرنس اگزام بیسیس پہ ہے ایم ایٹ کی بات کریں تو ایم ایٹ جیسے بی ایڈ اور ال ٹی کے لیے جو ان سی ٹی ای کے نومز ہیں اس کے اکارڈنگ اس میں آدمیشن ہوتا ہے بی پی ایٹ کا انٹرنس اگزام اس کے ساتھ فیزیکل ٹیشٹ کے آدھار پر آدمیشن ہوتا ہے بی پی ای ایس کا بھی وہی ہے ٹولتھ کی مریٹ نہیں اس میں انٹرنس اور آپ کا فیزیکل ٹیشٹ کے اکارڈنگ اس میں آدمیشن ہوتا ہے بی لیب آئی ایس سی میتلا بیچلرہ آف لائیری ایم دونوں میں آدمیشن مریٹ کی انشارب سے ہوتا ہیں جیسے بیلب کا کورس آپ کو کرنا ہے تو گریجویشن کے میریٹ دیکھی جائے گی اور عملیب کرنا ہے تو اس میں بیلب کے میریٹ دیکھی جائے گی ایم اس ڈ hydraul کا بھی وہی ہے میریٹ بیسٹیز پر ادمیشن ہوتا ہے ایم اینڈلیز کا بھی مفی caso وہی ہے میریٹ بیسٹیز ادمیشن ہے ایم اہ bertiz ہندی کا بھی میریٹ بیسٹیز ادمیشن ہے پی ٹک کا ایک اٹیو کے ایک آرڈنگ ایڈمیشن ہوتا ہے ایک اٹیو میں کاؤنسلنگ میں آپ یونیوریسٹی فیل کریں گے اسٹیٹوٹ آف انسلنگ ٹیکنالوزی ٹیکٹر رامنوالو یاوری یونیوریسٹی تو وہاں سے کلک کر لوگے آپ تو وہاں سے سیلیکٹ ہو جائے گے اور وہی پروسیزر ایڈمیشن کا ایم سی اے میں ایک اٹیو کے نام سے یہ ایڈمیشن ہوتا ہے ایم ٹیک کا بھی وہی حال ہے دو جار اکیش میں بھی وہی حال ہے ایک اٹیو کے نام سے کاؤنگ ایڈمیشن ہوگا کوئی بھی سوال آپ کو لگتا ہے کہ رہ گیا ہے کمنٹ باکس میں چھوڑ جائیے یا میں آپ کو یہ جہاں سے بتا رہا ہوں اس کا لنک دسکرپسن باکس میں دے دوں گا میری سائٹ ہے تو وہاں سے بھی آپ پڑھا اور دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں سوال چاہے ویب سائٹ پر کمنٹ باکس میں چھوڑ جائیے یا یہی ویڈیو میں کمنٹ باکس میں چھوڑ جائیے اس کا حل دینے کا اپجاز کریں گے یونیورسٹی سو سمبندیت ہم خبریاں اب تک آپ کو دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے اسٹیو اندہ یونیورسٹی کنیکشن دھنیواد نمشکار